السلام علیکم سب سے پہلے درود و سلام اللہ اeds اللہ محمد و علی محمد کمہ سلی و تعالی ابراحیم و علی ابراحیم انکا حمید و مجید موزد صاحبین اکرام آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے جاری ہے آج ہمیں ایک ایسے صحابی کے آبائی گاؤں کی زیارت کروا رہے ہیں آپ کو جو بہت بڑے جلیل انقدر صحابی تھے بہت ساری روایات بھی ان سے ملتی ہیں اور مدینہ منورہ کے رہنے والے وہ صحابی ہیں ویڈیو میں انٹک بنے رہے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہ کریں سامینوں کے رام ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم مدینہ منورہ کے لیے واپسی پر جا رہے ہیں بدر سے میدانے بدر سے ہم واپس ہو کر مدینہ منورہ کے لیے جا رہے ہیں تو مدینہ منورہ سے تقریباً چالیس کلومیٹر کی دوری پر موجود ہیں سامین اکرام جس وادی سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں یہ بہت ہی مقدس وادی ہے یہ پہاڑ جو ہیں بہت مقدس پہاڑیں کیونکہ ان پہاڑوں نے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے جب بھی آپ میدانے بدر کے لیے روانہ ہو مدینہ منورہ سے تو راستے میں یہ وادیاں پڑتی ہیں تو میں آپ سے یہ راہ ضرور دوں گا آپ کو کہ میدانے بدر جاتے ہوئے یا واپسی میں اس راستے سے ضرور آئیں جن صحابی کا یہاں پہ آبائی گاؤں ہیں وہ بہت بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں ان کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا آبائی گاؤں یہاں پہ موجود ہیں ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہ کریں چلتے ہیں اب ہم اس گاؤں کی اتنی اور ان وادیوں کی اتنی اور انشاءاللہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالیں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا انشاءاللہ ہم جلدی آپ کو اس وادی کی اور لے کے جانا رہے ہیں جلیو من قبر صحابہ میں سے ہیں حضرت عبوز الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے اٹھے ہاتھ پہ توجہ رکھیں گے یہ سامنے آپ کے مکانات نظر آ رہے ہوں گے یہ چھوڑے چھوڑے مکان یہاں پہ ان کا قبیلہ آباد تھا آپ اپنے اٹھے ہاتھ پہ ذرا توجہ رکھئے یہ ابھی ہم اس کے قریب سے گزر رہے ہیں دیکھیں یہ چھوڑے سو تمرہ سو سال پرانے مکان ہیں حضرت عبوز الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ان کا خاندان ان کا قبیلہ یہاں سے آباد تھا یہ گاڑی کو آہستہ کر دیا ہے آپ اچھے سے زیارت کر سکتے ہیں یہ سامنے ایک سفید مسجد بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مسجد اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قریب زبانہ تک یہاں لوگ موجود رہے یہ دیکھیں چھوڑے چھوڑے مکان آپ کے سیدھے ہاتھ میں بھی کچھ مکان اب شروع ہو رہے ہیں لیکن وہ نیچے ہیں وہ تھوڑے سے ہیں زیادہ مکان آپ کے امٹے ہاتھ پہ ہیں یہ چھوڑے چھوڑے پتروں سے بنے ہوئے مکان حضرت عبوز الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جو ہے وہ ریاض روڈ پر مدینہ سے تقریباً پچاسی کلومیٹر دور ریاض روڈ پر ان کی خبر مبارک ہے ابھی ہم کچھ دیر میں انشاءاللہ وادیت اللہ میں داخل ہو جائیں گے سامنی گرم ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کا کمنٹ کا ہمیں بے سبری سے انتظار رہتا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ ہماری ہر نئی ہونے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ